میں تو کہتا ہوں اہلِ سفین قبروں سے نکل آئے نا اور وہ آکے کہیں حدیثیں مار بیان نہ کرو اور ان نکلنے والوں میں حضرتِ معاویہ رضی اللہ عنہ عمر بن آس رضی اللہ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو تو ہم انہیں کہیں کہ ناصر رکو ذرا صبر کرو ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑا ہم نے کلمہ اس کا پڑا ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے بس تو توڑے مولوی ہیں تو اسی جنہیں دفاع کر رہے ہیں وہ بھی باہر نکلنے سے انہوں نے بھی نکال مننی اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سوت لیتے مولا علی کے حق میں اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینے جی تو اب آپ تلوار سے بچ گئے ہیں لیکن زبان سے نہیں بچیں گے اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبروں سے نکل کے آئیں اور ہمیں اپنی بات منوانا چاہیں تو ہم ان سے کہیں گے ٹھہرو سبر کرو رکو یہ تو اللہ کا ہم پہ کرم ہوا کہ ہم اس وقت نہیں تھے ورنہ ہم تم پر تلواریں سعود کے آ جاتے چلو اس وقت تو ہم نہیں تھے ہم تلواریں نہیں سوچ سکے ہماری تلواریں رکی رہیں زبان تو ہم چلا سکتے ہیں ہماری زبان تو بند نہیں ہو سکتی کن کو کہہ رہے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ کو جو لوگ مرزا جیلمی سے متاثر ہیں نوجوان وہ اس کلپ کو سنے اور اسے نوٹ کریں اپنی آخرت کی فکر کریں اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے خدا گواہ اہل سنت کا یہ نظریہ نہیں ہے اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ صحابہ کے جو اختلافات ہیں اس میں ہم نے اپنی زبانیں بند رکھنی ہیں اہل سنت کا کیا موقف ہے زبان کیا رکھنی ہے ہم نے کسی کا متعلق کچھ نہیں کہنا یہ اہل سنت کا موقف ہے اور یہ آدمی کہتا ہے میں تلوار سونت کے آ جاتا ہم تلوار سونت کے آ جاتے چلو ہم تلواریں نہیں سونت سکے تو ہماری زبانیں تو کوئی بند نہیں کر سکتا کن کے متعلق زبان چلانا چاہتے ہیں ہم یہاں مغیرہ بن شعبہ مغیرہ بن شعبہ ان چودہ سو صحابہ میں شامل ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور میرے رب نے قسم اٹھا کر انہیں اپنی رضا کی سمد عطا کی اس مغیرہ ابن شعبہ کو بھانکنے لگی ہو صرف شامل نہیں اٹھاؤ کتابیں خود پہنا ہوئے دلوار ہاتھ میں اور میرے نبی کے سرحانے کھڑا ہے میرے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے اور عروہ بن مسعود جو مشرقین کا نمائندہ تھا وہ جب آیا تو بار بار توہین آمیز لہجے میں اپنا ہاتھ میرے نبی کی داڑی مبارک کی طرف لے جاتا تھا بار بار بات کرتے ہوئے یہاں ہاتھ رکھتا تھا اور ہر مرتبہ حضرت مغیرہ تلوار کی نوک سے اس کا ہاتھ رکھاتے تھے ان کا چچا تھا وہ نہیں پہچانتا تھا کہ یہ میرا بھتیجہ ہے انہوں نے خود پہنا ہوا تھا اور جب اس نے ایک دو مرتبہ بعد پھر ہاتھ اٹھایا تو انہیں کہا اپنا ہاتھ پیچھے کر اگر تم نے اپنا ہاتھ میرے نبی کی داڑی مبارک کی طرف اٹھایا تو میں اس تلوار سے تیرا ہاتھ کلم کر کے رکھ دوں مغیرہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ اور شرم کرو مغیرہ بن شعبہ ننگی تلوار لے کر میرے نبی کی حفاظت میں کھڑا ہے اور تو کہتا ہے میں مغیرہ کے خلاف تلوار اٹھا دیا جاتا ہے اس مغیرہ کے خلاف تلوار اٹھانا چاہتا ہے جو میرے نبی کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھا کے کھڑا ہے میرے نبی نے فرمایا اے خدیبیہ کے چودہ سو صحابہ انتم خیر و اہل الارض سمجھ گیا تو سمجھ گیا انتم خیر و اہل الارض اس دھرتی پر جتنے لوگ موجود ہیں تم ان سب میں سے بہتر ہو تو اس مغیرہ کے خلاف تو کہتا ہے میں تلوار سوٹ کے آ جاتا چلو ہم تلوار ہیں تو نہیں سوٹ سکے زبان تو ہمارے پاس ہے تیری زبان رب نے تجھے اس لیے دیے کہ تُو حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت امر ابن الاس جانتے ہو ابن ابن الاس کو مصر فتح کر کے دیا تھا نکمہ آدمی فاتح مصر اور جب بیعت کی تو میرے نبی کو کہتا ہے امسط یمینک اپنا دائیں ہاتھ پھیلائیے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی بیعت نبی پاک نے ہاتھ پھیلایا انہوں نے ہاتھ پیچھے کھنچ لیا نبی پاک نے فرمایا خود کہتے ہو ہاتھ پھیلاو بیعت کرنا چاہتا ہوں میں نے ہاتھ پھیلایا تو اپنا ہاتھ پیچھے کھنچ لیا ہے حضرت عمر ابن عز کہتی ہے ویسے بائیت تھوڑے کروں گا شرط لگا کے کروں گا مازا تشتارے تو کیا شرط لگانا چاہتے ہو یا رسول اللہ ساری زندگی آپ کی مخالفت کی ہے شرک کی ہے مجھے زمانت دو اللہ میرے بچھلے سارے گناہ ماف کر دے پھر بیت کروں گا آپ نے فرمایا ما علم تا یا عمر عمر تم نہیں جانتے ہو اسلام کا قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیں جس عمر ابن عاز نے مصر فتح کر کے دیا تو کہتا ہے میں ان کے خلاف تلوار سوٹ کیا ہوں گا میں ان کے خلاف تلوار سوٹ لیتا میں معاویہ کے خلاف تلوار سوٹ لیتا میں عمر ابن عاز کے خلاف تلوار سوٹ لیتا کہ لو ہماری تلواریں تو نہیں سوٹی گئیں ہماری زبان تو کھلی ہے نہیں کھلی اگر محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہو تو میرے نبی نے کہا تھا میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا اگر نبی پاک کا کلمہ پڑھتے ہو تو میرے نبی کے اس رشاد کو مانو میرے نبی نے فرمایا اکرے مو و صحابی میرے صحابہ کا احترام کرو